جواد نکوی حضرت عمر کو کہہ رہا ہے کہ حضرت عمر نے حضرت فاطمہ کا دروازہ جلایا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہے انہوں نے ظلم کیا فدق کے مسئلے پر حق تھا سیدہ پاک کا انہوں نے نہ دیا ستم کیا اور حضرت عثمان غنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ماذا اللہ وہ اس ایسے افتراغ ہڑ رہا ہے کہ ان کے گھر میں جو مال تھا وہ بیت المال کا مال تھا تو اداروں کو نوٹ کرنا چاہیے کہ وہ مرکز جس میں خلافت راشدہ کے خلاف خلفاء راشدین کے خلاف اس حد تک پراپیگنڈا کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کو کیوں کنی چھٹی دی گئی ہے یہ کون سی وحدت ہے یعنی یہ قرآن مجید تو کہتا ہے رسی پوری پکڑو اور پکڑتے وقت وہاں کھڑے ہو کے پکڑو جہاں سارے صاحب نے پکڑی ہے اس آیت کو پڑھ کر جو لوگ واردات کرتے ہیں وہ وارداتیں مدودی نے کی وہ وارداتیں پرویز نے کی وہ وارداتیں پھرتحر القادری نے کی اب تازہ جو وارداتی آئے بنا ہے وہ یہ جواد نکوی ہے روافز کا جس نے یہ چونگی عمر صدو کے اندر العروت الوسکہ نامی ایک درس بنایا ہوا یعنی وہ نام بھی بڑا مقدس ہے مگر وہاں ایک فراد نگر تیار کیا ہوا جس کی اندر وہ جو ہماری تحریک ہے جس میں ہم نے رفض کو ننگا کیا ہے کہ ان کی یہ بھی توہین ہے یہ بھی گستاخی ہے یہ بھی ان کی خامی ہے اور یہاں سے بھی یہ قرآن سے ٹکرا رہے ہیں حدیث سے ٹکرا رہے ہیں اس کے مقابلے میں یہ ظہر کرنا چاہتا ہے کہ ہم تو سب کا عدب کرتے ہیں ہم تو سب کا احترام کرتے ہیں اور ہمارے نزدیک جو ہے جو مقدسات اہل سنت کی توہین کرے ہم تو اس کو شیعہ ہی نہیں مانتے اور اس طرح کی باتیں کر کر کہ اس طرح کے ایران کے اندر انہوں نے بغل میں چھوری اور موں میں رام رام والا جو طریقہ تھا اسی کے مطابق یہاں بھی کہ اوپر سے یہی کہا جائے کہ ہم وحدت والے ہیں مسلمان ایک ہیں ہم اتحاد چاہتے ہیں اور اندر کیا ہے اندر جو ہے وہ توہینِ الوہیت بھی ہے توہینِ رسالت بھی ہے توہینِ اہلِ بیعت بھی ہے رضی اللہ عنہم توہینِ صحابہ رضی اللہ عنہم بھی ہے تو اس طرح کا ایک دھندہ جو ہے عروت الوس کا نامی مرکز میں جو جواد نکوی کا ہے وہ چلایا جا رہا ہے اور پھر اس میں یعنی کچھ لوگوں کی ساری ان کی قابلیت یہی ہے کہ انہیں کوئی اپنے ہاں چائے پہ بلا لے انہیں کوئی ناشتہ کرا دے انہیں مجمع میں کوئی اچھے سٹیج پہ دعوت دے دے ان کی کل قیمت اتنی ہے تو اس طرح ہمارے مسلک کے لوگ یعنی ہمارے کہ وہ شمار پہلے ہم میں سے ہی ہوتے تھے انہیں بھی وہاں دعوت دی جاتی ہے باقی بھی مسالک کے لوگ آتے ہیں اور پھر وہاں وہاں جو کچھ وہ کرتے ہیں یہ ہے نا کہ جھوٹ چھپ نہیں سکتا منافقت چھپ نہیں سکتی دعوت اور ان کا ویین ظہری کرتے ہیں نعرہ یہ ہے وحدت کا اتحاد کا لیکن جب وہاں کٹے ہوتے ہیں تو پھر ایک نئی توہین کرتے ہیں ایک نیا انتشار لاتے ہیں ایک نیا فساد برپا کرتے ہیں اور پھر بھی اس کو اوپر سے وحدت کا نام دیتے ہیں اتحاد کا نام دیتے ہیں ہمارے مسلک کے جو لوگ ہیں بہت سے اس طرح کے کچھے وہ بھی جا کے وہاں پر بیٹھتے ہیں یہاں تک کہ داتا دربار رحمت اللہ رہے کا خطیب اس طرح کے لوگ یہ بھی جاتے ہیں اور پھر وہاں جب توہینے ہوتی ہیں تو برابر کے یہ بھی شریک ہوتے ہیں اب وہاں خود جو دائی ہے اس جگہ کا جواد نکوی اگرچہ وہ خود روافض میں بھی متنازہ ہے بہت زیادہ لیکن ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے مسلک کے خلاف جو وہ واردات کر رہا ہے وہ کتنی گنونی واردات ہے اس کی اور جس کو کچھ ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ تو عدم کرتے ہیں صحابہ کا اور وہ تو اہل سنت کو اچھا سمجھتا ہے یا جو اس کے پاس جا کے دعوتیں کھاتے ہیں وہ اس کی تعریفیں کرتے ہیں کوئی اس کو مجدد کہہ رہا ہے کوئی اس کو کچھ کہہ رہا ہے یہ نظیر غازی جیسے لوگ ان لوگوں کی کل اتنی قیمت ہے کہ انہیں کوئی لاشتے پر بلالے یا ان کو کوئی چھوٹے سے پروگرام میں چند رفض بولنے کے لئے بلالے تو یہ اسی پر اپنی کل قیمت وصول کر لیتے ہیں اب اس نے حضرتِ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف مسئلہ فدق میں ظلم کی نسبت کی ستم کی نسبت کی کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم کیا گیا ستم کیا گیا اب اوپر سے یہ کہے کہ ہم تو مقدساتِ احل سنت کا احترام کرتے ہیں تو یہ ہزار بار کہتا رہے اس کا کیا فائدہ ہے کہ جو بندہ سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ظلم کی نسبت کر رہا ہے وہ پھر قرآن کس مو سے مانے گا پھر خلافتِ راشدہ کو راشدہ کیسے کہے گا جب حضرتِ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ معاذ اللہ ظالم ہے تو ان کا جمع کردہ قرآن کیسے صحیح ہوگا اور جب وہ ظالم ہے تو ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ معاذ اللہ وہ پھر ظلم کے تانے سے کیسے بچ سکیں گے کہ انہوں نے بیعت کر کے کسی ظالم کو اپنے اوپر جو ہے وہ معاذ اللہ مسلط کیا یہ وہ شخص جو کہ دعوے دار ہے وحدت کا آپ اس کا یہ کلپ سن سکتے اس کے اندر یہ سب کچھ موجود ہے یعنی کوئی اس پر اتحام نہیں یہ جو بی بی کے ساتھ ہوا ظلم ہوا ستم ہوا بی بی کے ساتھ ظلم ہوا ستم ہوا بی بی کے ساتھ فدق بی بی کا مسلمہ حق تھا جو رسول اللہ نے عطا کیا تھا وہ لے لیا گیا یہ بی بی کے ساتھ ہوا یہ رویہ بی بی کا نہیں تھا یہ دوسروں نے کیا بی بی سے حق چھین لیا یہ بی بی کا عمل یہ آپ نے دیکھا پھر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو بہت بڑا جھوٹ گھڑا ہوا ہے روافظ نے معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا دروازہ جلانا معاذ اللہ اور پھر جلتے دروازے کو دھکا دینا اور دروازے کا سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ پہ گر جانا اور پھر ان کے بطن مبارک میں کسی بچے کا ہونا جو ولادت کے قریب ہو اس کا پھر شہید ہو جانا یعنی ایک نہیں ظلماتم با دوہا فوقا با یہ بڑے 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 بھاری جھوٹ گھڑ کے انہوں نے جو حضرت امیر المومنین جو کائنات کے عادل ترین شخص ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد جن کا درجہ ہے اس حسطی کے لیے یہ سب کچھ اس جواد نکوی نے اپنی زبان سے یہ سارے الزام ان پر لگائے ہیں اتنی بڑی توہین کی ہے اور یہ بھی آپ اسی کی زبان سے یہ سن سکتے ہیں ابو الحسن کو باہر بھیجو جناب سیدہ دروازے کے پیچھے آئیں تم کون ہو آج جو جانشینی رسول و صحابت رسول کی بات کرتے ہو من عن تم تم کون ہو علی کو بھیجو باہر سیدہ نے جواب دیا زہرہ کی زندگی میں تمہارے ہاتھ علی تک جا پہنچیں حتی یہی عشقیاء جنہوں نے غازت کیا تھا یہ بھی رونے لگے اس قدر درد سے روئی زہرہ علی نے پوچھا زہرہ مجھے لگتا ہے حق نہیں دیا گیا سیدہ فرماتی ہے علی کاش ایسے ہوتا مجھے حق نہ دیا گیا ہوتا مجھے جھکلایا گیا ہے مجھے دھمکی دی جاتی ہے اگر دروازہ نہیں کھولیں گے دروازے کو آگ لگا دے گے دھمکی دی پھر انتظار نہیں کیا پہلے سے اندن جمع کر کے لائے ہوئے تھے اندن جمع کر کے لائے ہوئے تھے فوراں اندن رکھا آگ لگا دی دروازے پہ آگ لگی شولے اٹھے دھوہاں اٹھا در جلنے لگا در جلنے کا بھی انتظار نہیں کیا جلتے در کوئی ٹھوکر سے گرا دیا در کا گرنا تھا پشتے در سے آواز آئی فضاء فضاء آگے وہ سکش نہیں ہو گئے اب اس کے بعد یہ پھر یعنی اتنا ان کا حازمہ تیزہ کہتا ہے کہ ہم تو آل سنت کے مقدسات قدم کر رہے ہیں اگر کوئی شیعہ کا پلیٹ فارم استعمال کرتا ہے میں عرض کر رہا ہوں ایک طالب علم کی حصیت سے یہ جو آل سنت کے مقدسات کی توہین کرتے ہیں ان کا تشیعہ سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ یہ خاکدب ہے کہ جو آل سنت کے نزدیک اتنی بڑی ہستیاں ہیں انہیں ظالم کہیں انہیں ستمگر کہیں انہیں سیدہ کا دروازہ جلانے والا کہیں پھر حضرت محسن جن کو کچھ لوگ محسن پڑھ دیتے ہیں وہ تو کافی پہلے ان کا محلہ گزر چکا تھا اور یہ پھر وہ بات اس وقت بتاتے ہیں جو جب ہمارے آقا علیہ السلام کا وصال ہو چکا ہے اور اس کے بعد حضرت محسن ان کے لحاظ سے ولادت کا موقع اور ان کو شہید اس موقع پر قرار دے کر وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنوہ کے خاتے میں ڈالتے ہیں اور حضرت سیدہ پر حملہ اور دروازہ جلانا اب یہ سب کچھ اس جواد نکوی نے کیا ہوا ہے یعنی جس جواد نکوی کے پاس راغب نعیمی جا کے بوٹیاں کھاتا ہے نظیر غازی جا کے لکمیں چاٹتا ہے رمضان سیالوی جا کے جس کے پاس بیٹھتا ہے جس جواد نکوی ہے بیرے والے اپنے مرکز میں بلا کے اس کے ہاتھ چومتے ہیں وہ جواد نکوی حضرت عمر کو کہہ رہا ہے کہت عمر نے حضرت فاطمہ کا دروازہ جلایا اور حضرت عبوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہے انہوں نے ظلم کیا فدق کے مسئلے پر حق تھا سیدہ پاک کا انہوں نے نہ دیا ستم کیا اور حضرت عثمان غنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ماذا اللہ وہ ایسے افتراغ ہڑ رہا ہے کہ ان کے گھر میں جو مال تھا وہ بیت المال کا مال تھا یعنی وہ عثمان غنی جنہوں نے اسلام کے لیے اتنے کچھ وقف کیا اتنا اسلام کو دیا اس انداز میں تبوک کی جنگ میں جیش العسرہ میں اسلام کے لیے اور پھر جو بیٹھے کونے وقف کیے ان پر الزام کے وہ بیت المال کا کھا رہے ہیں ماذا اللہ یہ خلیفہ سوم کے لفظ بول کے اس جواد نکوی نے سب کچھ ان کے لحاظ سے بیان کیا وہ طرز حکمرانی جس میں بیت المال بیت المال میں ہونا چاہیے اگر لوگوں کے گھروں میں ہیں تو وہاں سے بھی اٹھا کے امیر الممنین نے اقتدار سنبھالتے ہی سب سے پہلے خلیفہ کے گھر میں جو کچھ بیت المال تھا وہ سارا سب سے شروع یہاں سے کیا خلیفہ سوم کے گھر میں جتنا بیت المال تھا پہلے خزانے والے کو بلایا کہ ریجسٹر لو ریکارڈ لو کہ خلیفہ نے بیت المال سے کیا کیا لیا ہے یا خلیفہ کے رشتہ داروں نے گھر والوں نے بیت المال سے کیا کیا حاصل کیا تو مقیدہ درج تھا سارا لکھا ہوا تھا انہوں نے کہا یہ یہ لیا ہے انہوں نے کہا سارا ایک ایک کر کے واپس لو پھر اسی مرکز میں اس نے وہ مذر برلاس کی تقریر کروائی جس نے پھر توہین کی واضح لفظوں میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ سارے بیٹھ کے سن رہے تھے تو یہ کس چیز کی وحدت یہ بیان کرتے ہیں یہ کس اتحاد کو بتاتے ہیں اب یہ کلپ آپ سن لیں اس کا مذر برلاس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ آخری خطبے میں جس کے بارے میں کہا کہ اس کے پیچھے چلو تو مسلمان تو بکواس کرتے رہے ممبر رسول سے اس عظیم شخصیت کے بارے میں اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ جس رسول نے احسان کیا پوری انسانیت پر اللہ تعالیٰ کا عالی دین ان پر مکمل ہوا تو انہی کے گھرانے کو جارنے والے بھی مسلمان تھے یہ سب کو پتہ ہے میں تاریخی حوالے دوں گا پھر بات اُلج جائے گی کہ اس وقت بھی مسلمان مال کے پیچھے چلے جاتے تھے اہد میں بھی مال کے پیچھے گئے تھے اور پھر اس کے بعد بھی مال کے پیچھے گئے تھے تو یہ مال ایک تو ان کا بڑا دشمن ہے اگر چوہ اس ان کو شرم آئی اس نے علیدہ بیٹھ جا کے توبہ کی معافی مانگی وہ علیدہ بابت ہے کہ وہ توبہ بنتی ہے یا نہیں لیکن جب وہ بھونک رہا تھا اس مجمع میں یہ سارے اس کو سن رہے تھے اس نے تو اس کو نہیں روکا کہ یہ اس حالی رسول کے خلاف تو یہ کیا بھونک رہا ہے اور یا یہ اٹھ کے تردید کرتا میں اپنی کم ملوی کی وجہ سے کچھ باتیں ایسی کہ گیا اس دن جو بات غزوہ اہد کے حوالے سے ہوئی وہ میری غلطی ہے میں جذبات میں کچھ اور باتیں کر رہا تھا تو یہ ایک بات نکل گئی اس سے جتنے بھی میرے مسلمان بھائیوں کے دن دکھی ہوئے میں ان سے معذرت چاہتا ہوں وہاں سارے یہ مل کر اجتماعی طور پر سب مشتم کرتے ہیں صحابہ کے بارے میں اور پھر اس کو وعدت کہتے ہیں یہ کون سی وعدت ہے یعنی یہ قرآن میں جی تو کہتا ہے رسی پوری پکڑو اور پکڑتے وقت وہاں کھڑے ہو کے پکڑو جہاں سارے ساب نے پکڑی ہے تو سواد آزم والا مطلب جمہور والا لو اور ساری رسی پکڑو تو یہ رسی کو ایک ایک دھاگا کر کے اور پھر پکڑنے کے لحاظ سے کہ جیسے پہلے امت میں پکڑنے کا طریقہ ہی نہیں وہ ایک نئی صورتحال بنا کے ایک نیا انتشار اور نیا فساد برپا کر کے اس کے بعد یہ دھندا کر رہے ہیں اور عجیب یہ صورتحال ہے تماشا ہے کہ جن کی ہاتھ میں میزان ہے وہ منافع گن رہے ہیں تولتے کچھ بھی نہیں کہ ملک کے جو مقتدر ادارے ہیں وہ ایسے لوگوں کو چھوٹ دیے ہوئے ہیں اور انہیں اپریشیٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ اتحاد لا رہے ہیں یہ وحدت لا رہے ہیں اور پھر یہ جو فرادیا ہے جواد لکوی اس نے چند لوگ حیر کیے ہوئے ہیں اسی طرح کے فرادی وہ سنیوں میں سے ایک دو بینسے پکڑے ہوئے ہیں اور دوسری طرف سے اور یہ شہر شہر جا کر پھر لوگوں کی آنکھوں میں دول جھونک رہے ہیں تو اداروں کو نوٹ کرنا چاہیے کہ وہ مرکز جس میں خلافت راشدہ کے خلاف خلفاء راشدین کے خلاف اس حد تک پراپیگنڈا کیا جاتا ہے ان پر تان کرنا صحابہ پر تان کرنا خلفاء راشدین پر تان کرنا یہ پورے دین پر تان کرنا ہے یہ پورے قرآن پر تان کرنا یہ تان اس نظریے پہ تان ہے پاکستان بنا ہے ان لوگوں کو کیوں کنی چھٹی دی گئی ہے اور یہ سارے جو ہے وہ ایک مکسٹر بنا ہوا ہے اور ہر فرقے کے ویسے باطل فرقہ جو بھی ہو وہ باطل ہے لیکن پھر باطل میں سے بھی کچھ وہ ہے جو گمرائی میں لارکہ ہے اور نقصان حق کا ہوتا ہے کہ اہل حق ان کے خلاف یہ پراپیگنڈے کرتے ہیں اپنا دھندہ چلا رہے ہیں اپنی دار روٹیر کی چلی ہوئی ہے اور ادھر جو دین مطین کے اجماعی مسائل ہیں اعتقادیات ان کے خلاف اور پھر مقدس ہستیوں کے خلاف یہ روزانہ کوئی نہ کوئی نئی واردات کرتے ہیں تو اس بنیاد پر یہ اڈا بنا ہوا ہے اس کے اندر جو اسلام کے خلاف سالسی ہو رہی ہیں ہم نے یہ کلپ پیش کر دی مقتدار اداروں سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے وہاں پر اسلام کے خلاف اس کا پورا محاسبہ کیا جائے اور یہ لوگ وہ یہاں جا کر جو اکٹھے بیٹھ کے یہ سارے اس کا ایک پارٹنر ہیں ان توہینوں کا ان سے پوچھا جائے کہ اپنے گھر میں وہ بیٹھتے ہیں تو ناموس صحابہ ناموس اہل بیت رضی اللہ کا درست دیتے ہیں اور یہ کہ ہم محافظ ہیں اور جہاں توہینے ہوتی ہیں وہاں خود بھی کرتے ہیں اور جب ہو رہی ہوتی اس پر یہ اتفاق بھی کرتے ہیں اور وہاں پوری طرح اپنی ان کی ہاں میں ہاں ملاتے